آج اس ایوان میں نیشنل سیکیورٹی پر بھی بات ہو رہی تھی اور کل آپ نے ایک ان ہاؤس اجلاس بھی بلایا ہے نیشنل سیکیورٹی کے لیے جنابی سپیکر میں سب سے پہلے اس ایوان کی سیکیورٹی اس ایوان کی سینٹیٹی اور اس ایوان کی انڈیگریٹی جس کی جس کی ذمہ واری آپ کے اوپر ہے اور ہم تمام میمبران آپ کو آپ کی طرف دیکھتے ہیں ہم اپنی پارٹی سے ہٹ کر ہمارے لیے جب ہم اس ہاؤس میں اس مقدس ایوان میں داخل ہوتے ہیں تو جس کے کسٹوڈین آپ ہے جنابی سپیکر آج یہ ذمہ واری آپ کے اوپر ہے کہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سپیکر صاحب ہم یہاں پر جو لیجسلیشن کرنے کے لیے آتے ہیں جو اس ایوان کا اختیار ہے کل ہمارے سے آج جو یہ سپریم کورٹ کے اندر جو یہ بینچ اور جو یہ کیش فکس ہوا اس کا ٹائٹل بھی پڑھ لیں آپ تو اس ٹائٹل سے بھی ہمیں یہ واضح پیغام ملتا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس بینچ سے بھی ہمیں یہ واضح پیغام مل رہا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم یہاں پر اس ہاؤس کی ذمہواری جو ہے سپیکر صاحب میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ اگر ہم یہ لیجسلیشن بھی ہماری جو ہم بل انٹریڈیوز کریں بل پاس کریں اور وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے چیلنج ہونے کے لیے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمارا یہاں پر کوئی کام ہے یہاں پر یہ لوگ پھر خود ہی اپنے نمائندے اپنی مردی سے کر لیں لیجسلیشن بھی خود کریں فیصلے بھی خود کریں مدعی ملزم سب کچھ یہ خود بنا لیں یہاں پر کوئی ایسا بل مجھے بتائیں اگر کسی ہیومن رائٹس کے خلاف وائلیشن ہے بل کے اندر تو پھر تو یہ اٹھائیں یہاں پر میرا خیال ہے کہ ایک فرد واحد کی ذاتی رائٹس کے خلاف جو وائلیشن ہے ان کو وہ ناغوار گزری ہے ان کو اس کی پریشانی ہے جس کے لیے وہ بیٹھ گئے ہیں میں سپیکر ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب یہ بل اڑا دیں گے تو اس کے بعد ہم یہاں پر بیٹھ کے تقریریں کریں گے آج میں صرف اور صرف اس ہاؤس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل اٹھو کے یہی وقت کا فرمان جلی ہے آج ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا یہ وہ واحد ہاؤس ہے جو باقی تمام ہاؤس کو ان آرڈر لاسکتا ہے ہمارے ہاؤس کو کوئی آرڈر میں نہیں لاسکتا سوائے جناب سپیکر آپ کے آپ اس ہاؤس کو آرڈر میں لاسکتے ہیں اگر ہمیں کوئی اور بتائے گا کہ ہماری حد کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاؤس جو پارلیمان ہے یہ یہ مداخلت کر سکتا ہے تمام اداروں کے اندر کیونکہ ہم ان کو طاقت دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاؤس کے اندر مداخلت کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ جو ہمارا آئین ہے جو حکمرانی میرے رب کی ہے اور اس کے بعد اس کے منتخب نمائندوں کی ہے اور ہم اس کے منتخب نمائندے اے سپیکر صاحب اور ہماری اس ڈومین کے اندر ہم نہ کسی سپریم کورٹ کو نہ ہم کسی اور ادارے کو اس اس مقدس ہاؤس کے کسی کاروائی کے اندر اس کے خاص طور پر لیجسلیکشن کے اندر ہم ان کو قطعن اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہمیں اس سے پہلے اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کریں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا اور آج یہ ملک اس دہانے پر کھڑا ہے جہاں پر ہم یہ الیکشن کی بات کرتے ہیں کرائیں نوے دن میں الیکشن تیرہ اپریل کو یا چودہ اپریل کو نوے دن ختم ہوتے ہیں تو کرانے تھے نا نوے دن میں الیکشن اگر وہ تیرہ اپریل تیس اپریل ہو سکتی ہے اور چودہ مئی ہو سکتی ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے پر ہمارا لینا دینا اس بل کے ساتھ ہے جس بل میں الیکشن کی کوئی شک نہیں ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم نے یہ عوامی نمائنوں نے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ایک سوو موٹو کی طاقت ہے اس کو زیادہ مضبوط کر دیا ہے آج اگر ہمیں کوئی شخص پسند نہیں ہے تو کل کو کسی اور کو بھی کوئی شخص پسند نہیں ہوگا تو اس کا بھی یہی فائدہ ہے یہ تو ان کے بھی فائدے میں یہ بل ہے تو اس کو یہ صرف سیاسی رنگ دے رہے ہیں سیاسی رنگ کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری لیجسلیشن کو کسی کی طرف بھی کسی کو بھی ہماری لیجسلیشن کی طرف میلی آنکھ کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور میں صرف اور صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کوئی اور پہلے فیصلہ دے ہمیں اپنا فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے بہت مربانی شکریہ